ہمارے چینل بلال رائٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ایسے ہی اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے دوسروں کی جان لینا تو بہت آسان ہے لیکن جب موت اپنے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ موت کا درد کیا ہوتا ہے گاجہ کے اندر ہزاروں معصوموں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اس یدھ کا اسرائیل کا کیبنیٹ منتری بہت خوش ہوتا ہے گاجہ کے لوگوں پر حملے کر کے ان کی جان لینے کے بعد لیکن جب موت اپنے گھر پر آئی تب رونا شروع کر دیا بڑی خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہماس کے لوگوں نے اسرائیل کے وور کیبنیٹ منسٹر گادی اسینکوٹ کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اس کیبنیٹ منسٹر کا بیٹا میر اسینکوٹ آئی ڈی ایف میں شامل تھا ہماس نے آئی ڈی ایف کے کچھ جوانوں پر حملہ کیا جس میں اس کے بیٹے کی موت ہو گئی جب جنازہ اٹھا تو چیخ پکار مچ گئی یہودی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے جب بیٹے کا جنازہ اٹھا تو بیٹے کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا یہ وہی ظالم ہے جس کے ایک اشارے پر گاجہ پر حملے ہو رہے ہیں یہ آئی ڈی ایف کا پورو پرمکھ بھی رہ چکا ہے اور ورطمان میں یدھ کیبنیٹ منتری ہیں اسرائیل کا اسی کے اشارے پر گاجہ میں قتل عام ہو رہا ہے جیتنے بھی حملے بمباری ہوتی ہے اسی کے اشارے پر ہوتی ہے گاجہ کے سات ہزار چھوٹے چھوٹے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے بعد یہ جشن منا رہے تھے لیکن اب جب اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو چیخ پکار مچ گئی یہ ہوتا ہے درد ارے یہ تو بہت بڑے دھوکے باز لوگ ہیں جب ہٹلر نے ان کو مار کر بھگایا تھا تو فلسطین میں آ کر یہ رونے لگے تھے تو فلسطینیوں کو ان پر ترس آ گیا ان کو یہاں پر جگہ دے دی اور ایک دیش بنا دیا اور آج پورے فلسطین کو یہ قبضہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اب ایک بار پھر سے نیتن یاہو دنیا کے سامنے رویا ہے دراصل نیتن یاہو جو اپراد کر رہا ہے گاجہ کے اندر اس اپراد کے خلاف انٹرنیشنل کرمینل کورٹ میں کئی ساری شکایتیں کی گئی ہے تو انٹرنیشنل کرمینل کورٹ اب جانچ بھی کر رہا ہے اسرائیل میں جا کر بھی جانچ کرے گا ساتھی ساتھ گاجہ میں بھی جانچ کرے گا تو اس جانچ کو لے کر نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ بھائی دیکھئے اگر اسرائیل میں انٹرنیشنل کرمینل کورٹ جانچ کرے گا تو یہ پیور یہودی ویرودھی بھاونہ ہے یہودی ویرودھی بھاونہ کے تحت ہی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ جانچ کرے گا کیونکہ ہمارے اوپر جو آروپ لگے ہیں وہ پوری طرح سے فرضی ہے جب اس کے اوپر بات آتی ہے تو وہ یہودی ویرودھی والی بات کرنا شروع کر دیتا ہے دنیا کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے کہ ہم تھوڑے سے ہیں ہمارے اوپر ترس کھاؤ یہ کرو وہ کرو ارے عجیب قوم ہے یار اسرائیل نے گازہ کی چودہ سو سال پرانی ایک مسجد کو بھی آج شہید کر دیا دوستو آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے جس کی چرچہ آج پوری دنیا میں ہے اسرائیل ڈیفنس فورس نے سو فلسطینیوں کے کپڑے اتار کر ان کو روڈ پر بٹھایا اور ہمارے یہاں کی گودی میڈیا اور ہمارے یہاں کے کچھ نفرتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماس کے لوگوں کو گفہ سے نکال کر اور سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا یہ ہے طاقت اسرائیلی فورس کی ادھر آو پاس میرے اور یہ ثبوت دیکھو اسرائیل ڈیفنس فورس نے خود اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ ہم نے سو فلسطینیوں کے انڈرویر تک اتار دئیے انڈرویر اتار کر ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور ان کو گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا اس بات کی جانکاری خود اسرائیل ڈیفنس فورس نے دی ہے کہ سو لوگوں کو حراست میں لیا تھا فلسطین کے اور ہمارے یہاں کے کچھ نمونے سوشل میڈیا پر آ کر بکواس کر رہے ہیں کہ ہماس کے لوگوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور کپڑے اتار کر اسرائیل ڈیفنس فورس نے روڈ پر بٹھایا ہے ابھی اتنی اوقات نہیں ہوئی ہے اسرائیل سینہ کی اگر تھوڑی سی بھی اکل تمہارے پاس ہوگی تو شاید اب تک اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہونے والا ہے اور ابھی تک پورے گاجہ کو ہماس کو اسرائیل سینہ ختم نہیں کر پائی ہے تو اوقات کیا ہے ان کی وہ تمہیں بھی اچھے سے پتا ہے لیکن بات وہی ہے نفرت میں اندھے ہو چکے ہوں امریکی رکشہ منتری لائیڈ آنسٹین نے اسرائیل سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کے قبضے والے بیسٹ بینک میں جو فلسطینی مسلمان رہ رہے ہیں ان کے اوپر ہنسا نہ کی جائے لگاتار ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے اوپر یہودی ہنسا بھڑکا رہے ہیں جس کے چلتے ہوئے بیسٹ بینک کے بہت سارے لوگوں پر امریکہ نے پرتی بند بھی لگا دیا ہے امریکہ ان کو ویزا نہیں دے گا اب اوفیشیلی اناؤنس کر دیا ہے امریکہ نے دوستو بیسٹ بینک کے اتر میں ہی آل فرار ریفیوزی کیمپ میں کچھ ایمبولینس لوگوں کی جان بچانے کے لیے جا رہی تھی لیکن اسرائیل ڈیفنس فورس نے اپنا ٹینک آگے لگا دیا روڈ پر اور ان ایمبولینس کو نہیں جانے دیا تو یہ کمینہ پن کر رہے ہیں یہ لوگ اور ہمارے یہاں کے کچھ نفرتی چنٹو اس سینہ کو دنیا کی سب سے طاقتور سینہ بتا رہے ہیں کوئی بات نہیں لگے رہو ایسی انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے